سائفر کیس میں بڑی پیش رب سائفر کیس کی کاروائی پرنٹ الیکٹرونک اور سوشل میڈیا پر نشر کرنے پر مکمل پابندی آئیت اوفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے بڑا حکم جاری کر دیا پرنٹ الیکٹرونک اور سوشل میڈیا پر کوئی کاروائی نشر نہیں فیصلے کا مطن یہ ہے کہ پیمرہ اور پی ٹی اے کو اس حوالے سے ہدایت پر پابندی کی ہدایت کی جاتی ہے اگر کوئی بھی خلاف ورزی ہو تو اس پر اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کاروائی ہوگی فیصلے کے مطابق پیمرہ اور پی ٹی اے کو عدالتی حکم کی کاپی فرہام کی جائے تاکہ آئندہ خلاف ورزی نہ ہو تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندے کیپٹل ٹی وی شازے ملک سے شازے بتائیے گا کیا حکم نامہ سامنے آیا ہے جی برکل سائفر کیس کے مطالق بڑی پیشرف سامنے آئی ہے سائفر کیس کی کاروائی جو ان سے پرنٹ اور الیکٹرونک اور جو سوشل میڈیا پر نشر کرنے پر مکمل جو ان سے پربندی آئیت کر دی گئی ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خصوصی عدالت نے یہ بڑا حکم آج جاری کیا ہے اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پرنٹ الیکٹرونک اور سوشل میڈیا پر کوئی بھی کاروائی نشر نہیں ہوگی اور پیمرہ اور جو پی ٹی اے کو اس حوالے سے ادایات پر پربندی کی جو ان سے ہدایت کی جاتی ہے اگر کوئی بھی کلاف ورزی ہوئی تو اس پر اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی اور پیمرہ اور پی ٹی اے کی عدالتی حکم کی کاپی جن سی اے فرام کی جائے تاکہ آئندہ کلاف ورزی نہ ہو سکے اور سائفر کیس کا جو ٹرائل آئی ہے ان کامرہ کرنے کی جو پروسیکوشن کی درخواست ہے وہ منظور کی جاتی ہے اس کے لابے جو سابق چیئرمن پی ٹی آئی ہیں اور شامد قریشی کی فیملی جو موجود ہوگی اور شرط یہ ہوگی کہ عدالتی کروائی کو فیملی میمبران کسی جگہ بیان نہیں کریں گے اور ٹرائل کی کروائی کے دوران جو پبلک موجود نہیں ہوگی یہ تحریری حکم نامہ جن سے آج جاری کیا گیا ہے جج عبدالستاد زکرنین کی جانب سے اور سائفر کیس کے یہ بڑی پیچر سامنے آئی ہے اور خصوصی آزاد نے آج بڑا حکم جاری کیا کہ کوئی بھی سائفر کیس سے لیٹڈ کوئی بھی چیز جو پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ نشر نہیں کی جائے گی اگر کسی بھی جگہ پر یہ چیز نشر کی گئی تو اس پر بہت شکریہ شاہ سے ملک تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے